بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے میرے کچھن میں مزدار قسم کے چکن کی ریسپی ریڈی ہوئی ہے اور میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بیس کی کمپلیٹ ریسپی جو ہے وہ میں شیئر کروں کہ میں نے یہ دیمٹنگ سی ڈیلیشیس سی بہت کوئیک ان ایزی ریسپی کس طریقے سے ریڈی کی ہے اس میں میں نے صرف بلیک پیپر اور گرین چیلی کا استعمال کیا ہے ایکسرا وارٹ بھی میں نے اس میں نہیں رالا ہے تو کیسے بنے گی یہ ریسپی بلوک کو دیکھیں گا اینڈ تک چینل کو اگر آپ لوگ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جناب سب سے پہلے کر لیجے میں نے سب سے پہلے لے لیا پین میں اوائل اور اس میں میں نے شامل کر دینا ہے ادھر کلسن کا پیسٹ ادھر کلسن کے پیسٹ کو میں نے تھوڑا سا پکا لینا جب ادھر کلسن کا پیسٹ اس طریقے سے پک جائے گا تو پھر میں اس میں ایک میڈیم میں نے پیاز لیا اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا وہ شامل کر دوں گی اور پیاز کو کچھ دیر پکا لوں گی اس کے بعد میں اس میں کچھ مسالے آٹ کری ہوں اس میں ہے نمک دھنیا بناوا کٹا وزیرہ کالی مرچ جائفل اور ہری مرچیں یہ سب میں اس کے اندر شامل کر کے اور تھوڑا سا میں پانی بھی آٹ کر دوں گی اس کو تھوڑا سا ہم لوگ اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے یہ اچھا سا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اوائل اس نے چھوڑ دیا ہے اب اس اچھے سے مسالے میں ہم شامل کر دیتے ہیں اپنی مزدار قسم کی چکن اچھے سے چکن کو ساف کر لیجے اور اس میں شامل کر دیں میں اچھے طریقے سے اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دہی ایکسرا پانی میں نے نہیں ڈالنا چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گا دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو ہلکی فلیم پہ ڈھک دینا ہے اور میں تب تک اس کو پکا لوں گی جب تک جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے دمبل یا آنچ پہ بلکل میں نے اس کو رکھنا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزدار قسم کی چکن ٹینڈر ہو چکی ہے اچھے سے باہر آگیا ہے بہت پیارا اس کا لکھ آیا اور اب میں نے اس میں 1 ٹی سپون کے جتنا گرم مسالہ کا پاوڈر کرنے ہے اور ساتھی میں اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کسوری میتھی شامل کر لوں گی اور تھوڑا سا میسکی اوپر ڈال دوں گی ہرا دھانیا اور اس کے بعد میں اس کو پانچ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے اور میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا رکھئے بہت سارا خیال میں ملوں گی انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ٹل دن ٹیک کیر جی خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے اوکے اللہ حافظ